راجی میں لگتار جاچ کے سلسلے کو لے کر کے سیاسی سرگرمی کافی تیز ہو چکی ہے جہاں ایک طرف اگر ہم بات کریں گے تو مکہ منتری ہیمن سورین کے اوپر ایڈی کی دبش دیکھنے کو مل رہی تھی پچھلے کچھ مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا وہیں دوسری اور آپ کو بتا دے کہ ہیمن کیابنیٹ کے ذریعے جولائی مہینے میں یہ پرورتی سرکار یعنی رگور سرکار کے پانچ منتریوں کے اوپر ایسی بھی جاچ کو لے کر کے ہیمن کیابنیٹ کے ذریعے سے منظوری دی گئی تھی اور اس کے بعد پور سرکار یعنی رگور سرکار کے اوپر پانچ جو ان کے منتری تھے ان پر ایسی بھی جاچ چل رہی تھی آپ کو بتا دے کہ آئے سے ادھک سمپتی ماملے کو یہ جاچ ہو رہی تھی آپ کو بتا دے کہ ہیمن کیابنیٹ نے بیٹے جولائی مہینے میں پرورتی رگور دس سرکار کے پانچ منتریوں کی سمپتی میں جو وردی ہوئی تھی اس ماملے کو لے کر کے انٹی کرپشن بیورو یعنی اے سی بھی سے جاچ کرانے کے فیصلے پر مہر لگائی تھی اور ساتھی آپ کو بتا دے اس جاچ کا آدھار ایک پی آئی ایل تھا اور یہ جو پی آئی ایل تھا وہ ورش دوہزار بیس میں ہوا تھا جھارکن اچھ نیالے میں آپ کو بتا دے کہ اس ادا کے لیے یہاں چکا پر اس میں پانچ تکالین منتریوں کی سمپتی کے ماملوں کو لے کر کے یہاں پر یہ پوری جاچ ہوئی تھی آپ کو بتا دے کہ اب اس کو لے کر کے کچھ اس طریقے سے سیاسی سرگرمی جھارکن میں تیز ہوئے کہ آروپ پرتیاروپ بھی شروع ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ بی جے پی کے نیتا اور ساتھی ساتھ ابھی ورطمان میں انہیں بی جھارکن بی جے پی کے ودائق دل نیتا کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے اور وہ اس بار پہلی بار اگر ہم بات کریں گے جو اگامی سطر ہوگا اس میں پہلی بار نیتا پرتیپکش کے روپ میں وہاں پر شامل ہوں گے آپ کو سیدھا طور پر بتانا چاہیں گے کہ ان کے اوپر آروپ لگا ہے کہ جب وہ کھیل اور یوہ منتری تھے رگوہ سرکار کے کاریکار میں منتری منڈل میں شامل تھے اس دوران ان کے جو سمپتی تھے اس میں دس گناہ زیادہ وردی ہوئی تھی جس کو لے کر کہ یہ جات جو ہے وہ بیٹھائی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ رگوہ داس کے پانچ منتریوں میں شامل ہم بات کریں گے امر کمار باوری کے ساتھ ساتھ یہاں پر پورو منتری نیلکنٹ سنگھ مونڈا ساتھی ساتھ رندیر کمار سنگھ اور ڈاکٹر نیرہ سنگھ اور یہاں پر لویس مرانڈی کی سمپتی میں جو وردی ہوئی تھی اس پر جاج بیٹھائی گئی ہم آپ کو سب سے پہلے اس پورے معاملے کو لے کر کے بی جے پی کے پردیش پرابکتہ پرتل شاہ دیم نے کیا کچھ کہا ہے وہ آپ کو سیدھا سناتے ہیں دیکھیں مانیہ مکہ منتری ہیمن سورے نے کہا تھا کہ ستہ میں آنے کے تین مہینے کے بھی تر وہ رگور داس منتری منڈل کے سارے سدسیوں کو جیل بھیج دیں گے کیونکہ ان کے سنے کافی بھرشتہ چار ہوا تھا لیکن چار ورش بیٹھ گئے اور مکہ منتری کے نیتریت میں اب اے سی بھی جو ہے وہ صرف پی داچ کر کے اور ایک نوٹس جاری کر رہی ہے اور ہمارا ماننا ہے یہ اس لیے کیا جارہا ہے کہ مکہ منتری اور خود ان کی پوری سرکار ستر ہزار کروڑ کے ویبین گھپلے گھوٹالے میں پھسی رہی ہے اور وہ جنتہ کا دھیان ڈائیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور مکہ منتری کے سارے قریبی سعیوگی وہ راجنیتگ ہوں یا بیوروکریسی کے لوگ ہوں وہ تمام لوگ جیل میں ہیں یا ایڈی اور سی بی آئی اور انکم ٹیکس کی انکوائری کو فیز کر رہے ہیں تو مکہ منتری صرف اور صرف دھیان بارتنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں کسی نسپکش انکوائری سے کوئی کبھی پرہیز نہیں ہے اتراج نہیں ہے لیکن اس سرکار میں کوئی انکوائری نسپکش ہو یہ تو سمبھاوی نہیں ہے آپ لوگوں نے یہاں پر پرتیول شاہ دیو کو سنا جن کا کہنا ہے کہ خود جن کے اوپر اتنے گھوٹالے اور بھرششار کا آروپ لگا ہوا ہے وہ ہمارے پورو منتریوں کے اوپر جاج بٹھا ہے اور ایسی بی کے دوارہ آپ کو بتا دے کہ راجے کے سبھی جلا نبندن کاریالے کو پتر لکھ کر باوری اور ان کے پریجنوں کے نام پر رجسٹرڈ زمین اور ساتھی ساتھ جو پلوٹ ہے اور ان سمپتیوں کا بیورہ مانگا گیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ انکوائی پرتیول شاہ دیویاں پر ساف طور پر کہہ رہے ہیں کہ جن کے اوپر خود آروپ ہے بھرششار کا وہ ہمارے منتریوں کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں ہمیں جو نسپکش جاج ہے اس سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے تو وہ جاج کرا سکتے ہیں لیکن ان کے پر جو آروپ لگے ہیں انہیں سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی جاج کے پرکریہ شروع کرنی چاہیے آپ کو بتا دے کہ یہ پورا جو پورا ماملہ ہے یہاں پر جو پراتمی کی جس ندرج کی تھی وہ پنکش کمار یادو نے آروپ لگایا تھا کہ بہت کم سمیں میں منتریوں کی آئے میں وردی ہوئی ہے اور اس کے یہاں پر ماملے کو لے کر کے جھارکن اچھ نیالے میں یہ پی آئیل داخل کیا تھا جس کے بعد کئی سارے جو آکڑے ہیں وہ بھی یہاں پر بتائے گئے ہیں اے سی بی نے ان پورو منتریوں سے جڑے ماملے کی یہاں پر جو جاج ہے وہ شروع کی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ورش دوہزار چودہ میں امر باوری کی سمپتی سات دسملو تین تین لاکھ تھی جو دوہزار انیس میں ایٹی نائن پوائنٹس پور ون لاکھ ہو گئی اور وہیں دوسری طرف راندی سنگھ کی یور سے بتایا گیا کہ دوہزار چودہ میں گھوشت کیا گیا تھا کہ ان کے پاس سیونٹی ایٹ پوائنٹ نائن ٹو لیکس کی سمپتی تھی اور دوہزار انیس میں وہ بڑھ کر فائی پوائنٹ زیرو سکس کروڑ ہو گئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے وردی کے بارے میں یہاں پر ایسی بی کے دورہ بتایا گیا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ ان پاچ ورشوں کے دوران نیرہ سنگھ کی سمپتی میں بھی وردی ہوئی اسی پوائنٹ فائیو نائن لاکھ سے بڑھ کر یہ تین پوائنٹ سکس فائیو کروڑ ہو گیا وہیں لویس مرانڈی کی سمپتی میں بھی وردی ہوئی ہے ان کی سمپتی میں جو ان کی دوزار چودہ کی سمپتی تھی وہ دو دشاملہ پچیس کروڑ تھی وہیں وہ بڑھ کر نو دشاملہ زیرو سکس کروڑ ہو جاتی ہے وہیں نیرہ سنگھ مونڈا کی سمپتی میں اسی قدر وردی ہوتی ہے اور دوزار چودہ میں ان کی جو سمپتی تھی وہ ون پوائنٹ فور سکس کروڑ تھی اور وہ بڑھ کر کے چار دشاملہ تین پانچ کروڑ ہو گئی تھی اس کو لے کر پورا آکڑا جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو سبھی کی سمپتی میں لگ بک پانچ وشوں میں دو سو سے لے کر گیارہ سو فیسطی تک بڑھوتری ہوئے یہ اسی بی کی جاج کے دوران یہ ساری باتیں نکل کر سامنے آئی تھی کہ کس طریقے سے یہ سمپتی جو ہے وہاں کے بڑھ رہی ہے ابھی فیلحال عمر کمار باوری کے اوپر جلا کے تمام نبندنوں کو پتر لکھا گیا کہ کتنی زمین ہے کتنے پلوٹ اس کا بیورا مانگا گیا اور ساتھی ساتھ پھر آنے والے سمیں میں جو پور مانتری تھے ان کے بھی جو سمپتی ہے اس کا بیورا مانگ سکتی ایسے بھی تو فیلال اس کا بن میں ہمارے ساتھ اتنا ہی سیوگی مکیش کے ساتھ میں پوزا دوبے لائیو انڈیا راچی